آپ سبی کا خیر مقدم ہے اور میں ہوا آپ کے ساتھ آزاد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے رجوری پولیس نے ایک بڑے ڈرگ پیڈلر کو جو ہے ہراست میں لیا ہے تصویریں بلکل صاف ہیں سب سے بڑی خبر جو ہے سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجوری پولیس نے بروقت کاروائی کی اور ایک بڑے ڈرگ پیڈلر کو ہراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں بلکل صاف ہیں ایکسکلوزیو تصویریں سٹریٹ لائن کے مادیم سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ ایک بڑے ڈرگ پیڈلر کو جو ہے رجوری پولیس نے پکل دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے باری ماترہ میں جو ہے وہ جو ڈرگز ریکاور کی گئی ہے سورسیز کی معنی تو بتایا جا رہا ہے کہ چرس لائک سبسٹانس جو ہے ایک بڑے لیول پر جو ہے وہ ریکاور کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجوری پولیس کے جو فیسران ہے جنہوں نے ایک بڑے پمانے پر کاروائی کرتے ہوئے اور ایک بڑے ڈرگ پیڈلر کو حراست ملے کر سماج سے ایک اور جو نشہ بیچنے والے ویکتی کو جو ہے دردب ہوچا ہے اور اس کے قبضے سے کتنا میٹیریل برامت ہوا ہے وہ بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے ایک بڑا ناکہ رجوری پولیس کی طرف سے جو ہے رجوری میں لگایا گیا اور ایک بڑے ڈرگ پیڈلر کو پکڑنے کا دعوی بھی کیا گیا ہے تصویریں بلکل صاف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ گاڑی ہے جو گاڑی لے کر یہ ویکتی جا رہا تھا اور بڑے لیول پر یہ جو کاروائی کی گئی ہے اور چرس یہ جو چرس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یا پھر دیگر جو بھی منشات کا سامان ہے جسے رجوری پولیس نے پکڑا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجوری پولیس کی طرف سے ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اور یہ گاڑی میں جو سمان رکھا گیا ہے اور ایک بڑی کنسائنمنٹ بتائی جا رہی ہے کہ ڈرگز کی بڑی کنسائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور جو ڈیٹیلز آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں سٹریٹ لائن کے مادیم سے کہ رجوری پولیس کی طرف سے یہ گاڑی کو جو ہے یہ آپ گاڑی بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے گاڑی بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ گاڑی ہے یہ اگنس گاڑی جے کے گیاران جی نائن سیون ایٹ سیون یہ جو گاڑی ہے اور اس سے ایک بڑی کنسائنمنٹ جو ہے پکڑی گئی ہے رجوری پولیس کی یہ جو ایک سپیشل ٹیم ہے جو انٹی ڈرگز جو ٹیم ہے اور بازابتہ طور پر بیجسٹریٹ کی موجودگی میں یہ جو ایک وشیشناکہ لگایا گیا تھا اور ایک وشیشناکہ کے دوران ایک بڑے ڈرگ پٹلر کو پکڑا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجوری کا یہ ایک بیزی چوک کا ایریا ہے اور آئے دن رجوری میں اس طرح کی بارداتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ڈرگز کا کاروبار بڑے ہی عروج پر ہے جس طرز پر جو ہے ایک بڑے لیول پر کاروائی کی گئی ہے نہ صرف آج بلکہ اسے قبل بیر جوری میں کئی ایسی جہوں پر جوری پولیس کی طرف سے چھاپے ماری کی گئی ہے اور بڑے بڑے ڈرگ پیڈلرز کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے یہ میجسٹریٹ یہاں پر موجود ہیں سوڑا کہ مر بھی چکے ہیں اور آج پولیس نے اس کو بیلہ بریج کے ناکے پر اس کو پکڑا ہے اسے اس کا نام شاواز احمد لوڈی ہے جو کافی ایسا گیا یہ کھو را گرہنے والا ہے سر کتنی ماترہ میں یہ جو ایک لوگ جتکریبہ چرس ہے باقی چرس کے علاوہ بھی کچھ ہے کیپسلو پکڑے ہیں کچھ وہ بھی نشے کا سمان کافی پکڑا ہے پولیس کار پر کار رہی ہے دیکھو بتائی گیا آپ کا ڈیٹیل میں جب اس بندے کو پکڑا ہے اور کون سچتے ہیں یہ کہنا ہی تھا یہ یہ بھاگنے کی طاق میں تھا پولیس اس کو کافی دیر سے کوشی کر رہے تھا پکڑنے کی لیکن آج یہ پکڑا گیا یہ لوکل ہے یہ لوکل ہے یہ پہلے بھی یہ کام کرتا تھا یہ کافی دیر سے کر رہا تھا یہی کام کر رہا تھا کافی دیر سے کر رہا تھا آج اس کو ایلٹی میلٹی پولیس نے پکڑی لیا کیونکہ ڈسٹرک ایڈمی سٹیشن کی طرف سے سخت ہدایت کیا کہ ایسے لوگوں کو فورم پکڑا جائے جو ہماری نسل کو برباد کرنے کی کوشی کر رہے ہیں بہت شکریہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میجیسٹریٹ کی موجودگی میں جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ باری ماترہ میں چرس پکڑی گئی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور نشیلہ سمان ہے جو پکڑا گیا ہے یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایگنس گاڑی جے کے الیون جی نائن سیون ایٹ سیون جو ہے یہ گاڑی وہی گاڑی ہے جس میں یہ سوار ہو کر جو ہے یہ نشے کا سمان لے کر جا رہا تھا اور تصویریں بلکل صاف ہیں جیسے کہ آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ڈرگز کی کھیپ ہے جو رجوری میں لائی جا رہی تھی جس میں آپ بخوبی ڈنگ سے جانتے ہیں کہ سماج کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ یہ نوجوان جو کر رہے ہیں جو منشیات فروقت کرتے ہیں وہیں جمہو کشمیر پولیس کے بہادر جوان جنہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایک بڑے پیمانے پر ایک کاروائی کی ہے اور ایک نوٹوریس ڈرگ پیڈلر کو جو ایک کافی دیر سے رجوری میں ڈرگز کا کاروبار کر رہا تھا جسے آج یہاں پر درد بوچا گیا ہے جو مکشمیر پولیس کا دستہ یہاں پر موجود ہے اور انٹی ڈرگ سکوٹ یہاں پر موجود ہے پی ایس آئی کلویندر سنگھ کی قیادت میں ساتھی ساتھ ایس اچو اجاز بانی کی اگر بات کی جائے ڈیو ای ایس پی ہیڈ کوارٹر ستیش کمار کی اگر بات کی جائے تو دیگر تمام تر پولیس کے ہلکار یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے جو ہے رجوری پولیس کے ان جوانوں نے اس منشاط فروخت کرنے والے کو جو ہے درد بوچ لیا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسکلوزیف تصویریں ہیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سمیں سے رجوری میں ایک بڑے پیمانے پر جو ہے ڈرگز کا کاروبار جو ہے لوگ جو کر رہے تھے ان کے خلاف رجوری پولیس نے جنگ چھیڑ کر رکھی ہے اور پچھلے کچھ ہی سمیں سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ سمیں میرے جوری میں کہیں ایسے ڈرگ پیڈلرز کو جو ہے وہ درد بوچا گیا ہے کچھ کی پروپرٹیز کو سیز گیا گیا ہے وہیں آج یہ جو ڈرگ پیڈلر ہے جس کا نام بھی جو ہے وہ فرسٹ کلاس میجیسٹریٹ نے خوبی ڈنگ سے بتایا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کافی دیر سے وہیں جو انٹی ڈرگ سکوٹ جمہ کشمیر پولیس کا ہے جو انہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اسے آج درد بوچ لیا ہے اور بھی مزید جو ڈرگ پیڈلرز ہیں اب رجوری پولیس نے بزابطہ طور پر من بنا لیا ہے کہ جو بھی ڈرگ پیڈلرز آئے دن رجوری کے نوجوانوں کو نشا بیچتے ہیں انہیں درد بوچا جائے گا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی بھی کی جائے گی